بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اسلام کی خوبصورت ترین باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے انتہائی چھوٹے اور آسان کاموں پر بہت بڑے عجر و ثواب کا انعام رکھا انہیں کاموں میں سے ایک کام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیثیں مبارکہ ملتی ہے بخاری اور مسلم میں یہ حجیثیں مبارکہ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے راستے میں موجود ایک کانٹے دا ٹہنی کو ہٹایا اللہ رب العالمین نے صرف اس کے ایک عمل کی وجہ سے اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دے دیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بودابود شریف میں موجود ہے وہاں پہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ایک ایسے شخص کا جس نے ایک ذرت کو کٹا جو رسے میں لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا اللہ رب العالمین نے اس کے ایک عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی حضرت محترم میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں عید الازع کا سیزن چل رہا ہے ہم لوگ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے قربانی کا جانور لے کے آتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہم اپنے جانور کو ایسی جگہوں پر بانتے ہیں گلیوں میں چراہوں میں راستے میں ایسی جگہ پر بانتے ہیں جس کی وجہ سے راہ گزر جو افراد ہوتے ہیں ان کے لیے وہ تکلیف کا باعث بن رہتا ہے ماں بہنے بیٹیاں بچے بوڑے اس کے پاس سے جانور کے پاس سے گزرتے ہیں ڈر اور کوف فترہ محسوس کرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں یا پھر وہ جانور گندگی پھیلا کر گزرنے والے افراد کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز مبارک ملتی ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو انتہائی لانت دینے والے کاموں سے بچو صحابہ اکرام رضان اللہ علیہ وسلم نے سوال کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سایہ دار جگہوں پر اور راستے میں غلازت کو پھیلانا گندگی پھیلانا یہ دو لانت دینے والے کام ہیں میں اور آپ جانور قربان کرنے کے لیے لے کیا ہیں اللہ کی رضا کو پانے کے لیے لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم اس کی وجہ سے ملون قرار پائیں ہم اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف دے کے اعضاء کا باعث بن کے بجائے عجر و ثواب کے لانت کے مستق بن جائے اللہ کے لیے یہ کام نہ کیجئے کوشش کیجئے اپنا جانور ایسی جگہ پر باندیے جس سے ادگر گزرنے والے افراد کو تکلیف نہ ہو وہ ایسی جگہ پر گندگی نہ پھلا جس کی وجہ سے لوگ گزرتے میں پریشان ہو دوسری بات یہ دیکھا گیا ہے لوگ جانور قربان کرنے کے بعد اس کی غلازت اور گندگی کو ایسی جگہوں پر پھینک دیتے ہیں راستے میں پھینک دیتے ہیں جس کی وجہ سے گزرنے والے افراد ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر ادگر جو گھر موجود ہوتے ہیں ان کو بدبو کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ کے لیے یہ انسانیت کی تظلیل ہے یہ لوگوں کے حقوقی پامالی ہے اس سے گریز کریں آپ جب بھی جانور زبا کریں اس کی جو اوجڑی وغیرہ ہے یا اس کی جو گندگی وغیرہ ہے وہ جو محکمہ گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کیا گیا ان کے سپرد کریں کہ اس کو کسی ایسی جگہ پر ٹکانے لگائے جس کی وجہ سے گزرنے والے افراد یا اردگید رہنے والے آپ کے ہمسائے وہ تکلیف کا شکار نہ ہو اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانہ نیلحمدللہ افراد بیلالمین